السلام علیکم آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ہوش ہوں گے ہیریس ہوں گے ہستے مسکراتا ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کا ہمیشہ ہستے مسکراتا رکھیں اور آپ کے ریزے میں کاروبار میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ریزے کاروبار میں اضافہ فرمائے آج کے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹی سے میں نے ویڈیو بنائی تھی کیونکہ میں فارق تھی اور میں نے علمارے کو جب کھولا کیبن وغیرے کھولے تو وہاں پہ نا کافی زیادہ لیس پڑے ہوئی تھی جو بلکو حراب ہو گیا ہی تھی کافی دن سے میں کہہ رہی تھی جو سٹ کروں تو یہ میرے باکس ہے اس میں شاور آیا تھا واشنٹ کا نا تو اس کو میں نے پیپر سے کور کر کے تو اسے ڈیکوریشن کر کے بڑا اچھا اس کا کور اس کا میں نے ڈکان بھی پڑا ہے تھا اس کو بھی بڑ دیکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں سارے نلکیں کیسے اوجی پڑی ہیں آپ کے گھر میں ہی سدا ہوں گے تو آپ ان کو سٹ کر لیا کریں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا لیکن ہم کبھی کہتے ہیں اچھا بات میں کریں بات میں کریں تو بہت زیادہ چیزیں ایسے ہراب ہو جاتی ہیں تو بڑی چیزیں مجھے نہیں ملتی میں بڑی چیزیں ڈھونٹی ہوں تو اس نے صدا کہ آج میں ساری چیزوں کا ایک جگہ پر اکھٹا کر رہا ہوں تاکہ جب میں کوئی کام کروں جب ہی مشین کا کام کرنا ہوت تو پھر یہ میں پاس آکھ لیا کروں تاکہ مجھے چیزیں ڈھونڈ لینا پڑے تو یہ سارے اوجیوں تھے کافی زیادہ یہ نلکیاں تھی تو مجھے جب کا پرس لائٹ کرتے ہیں تو اب مجھے ڈھونڈنے پڑتی ہوں ساتھ جب میرے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ورہ تانک کرتے ہیں پھر مجھے غصہ آتا ہے پھر میں ہوتی دفعہ کر دونڈ سے پہتے ہیں میں نینے میں گوال ہوں اچھی حاصل نلکیاں پاس ہوتی ہیں تو یہ سارا کام کہتے ہیں فارق پیٹ ہوئی اور اچانک سے لائٹ چلے گی تو پھر میں نے موبائل کی لائٹ آن کر کے اسے ویڈیو کیپچر کی تھی کچھ نے لکھی ہے کافی زیادہ خراب ہو جن کو میں نے پھینک دیا تھا کچھ بلکل نیو تھی اور کچھ نارمال مطلب کہ تھوڑی سی حساب تھی تو پھر ان کو سارے کو سٹ کر کے میں رکھ دیتی ہوں آجا اور ایک ٹو کر رہی تھی جس میں سارے نیسے فکرہ رکھ رہی تھی فرائی ٹائم لگ گیا تھا لیکن کوشش کی تھی کہ جلدی ہو جا لیکن کافی زیادہ ٹائم ہوں کہ لائٹ بھی موبائل کی چارجنگ بھی آج میں کم تھی تو پھر میں نے چھوٹی سے ایک ویڈیو آپ نے ہوں اسے شیئر کر لیتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کیا کریں اور میں چلنے کو جتنا ہوں سکے شیئر بھی لازمی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ سکے دیلی کی روٹین جو بھی ہوتی ہے میں بھی اس کو شیئر کروں تو یہ چھوڑے چھوڑے گھر کے کام ہوت میں ان کو پھر کسی ڈیب میں رکھ دوں گی تو یہ آپس میں ارج کے پھر حراب ہو جائیں گی اسی طرح سے ساری چیزوں کو میں نے سٹ کر کے رکھ دیا ہوا تھا ساتھ میرے بچے آر سکول گئے تھے تو اس لئے بچے جب نہ پاس ہوتا تھا سارے سے کام کر رہے تھا جب بچے پاس ہوتا تھا اس طرح کے کام جو بھی نہیں ہوتی اور جو میرے سب سے چھوٹا بیٹا عبدالوحاب ہے وہ تو سب سے زیادہ تانگ کرتا ہے نا وہ اگر میں کوئی کام کرنا شروع جاتا تو وہ ساتھ آ جاتا ہے وہ زی کہ آج میں فارق بیٹھ ہوں تو بہتر ہی سارے کام کرنو اس لئے کہ میں چھوٹی آبوں سے وڈیو لازمی شیئر کرتی جاؤں گی جو میں ڈیلی میں کام کرتی ہوں جو میں ڈیلی کے ساتھ کے گھر میں چھوٹی رہے میں کام کرتی رہتی ہوں گھر میں کوئی چیزیں سیٹ کرتی رہتی ہوں کیونکہ فارق ٹائم ہوتا ہے آگے میں بس کپڑ رہتے ہوں گھر کپڑ سلائی کرتی لیکن بھی میں بس کپڑ سلائی کرنے میں نہیں تھے تو ایک سورو میرے پ بس پڑھا ہوا تھا تو لیکن بس کپڑ سلائی کرنے میں لازمی شیئر کرتی لیکن اس لئے دوہ سا ٹائم لیں گناہ سوڑا ہے جو باقی کام وہ میں گھر رہتی ہوں گناہ یہ پینننگ پر رہتی ہی ان کو میں کہتی ہوں باعت میں کروں تو باعت میں مجھے ٹائم کوئی نہیں ملتا تو اس طرح سے کتنی ضروری سیٹ ہوگی تھی ویسے مجھے نلکی ایک دو بھی نہیں ملتی لیکن بھی سیٹ کرنے دیکھے کتنی ضروری مجھے نلکی ملکی رہی